مہمار جعفر سجار اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو برانے کا مقصہ صرف اتنا سا ہے کہ سٹورنٹس کو بتانا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک وہ انسان جو کمار ہے اس کے لئے مینیز کرنا اتنا مشکل ہے تو پھر سٹورنٹس کے لئے مینیز کرنا بھی ضروری بہت ظاہری بات ہے مشکل ہوگا اور ان سٹورنٹس کے لئے بھی بہت مشکل ہوتا ہے جن کو پاکٹ میں ملتی ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے یا کچھ کماتے نہیں ہیں یا ان کے کوئی ایسرس نہیں ہیں جس سے وہ اپنا لائک کو ایزی کر سکیں اپنے میں ایکسپینس کو مینیز کر سکیں تو سب سے پہلے اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرول کی کیمات ہے ایڈھائی سرپیہ اور سٹورنٹس جب کسی کالیج یونیورسٹیاں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے تو اس میں کم از کام ہاف لیٹر تو پیٹرول تو ڈلوائے گا نا اگر وہ گھر کے قریب اور اگر گھر سے دور ہے تو پھر تو ایک لیٹر تو لازمی ہوگا نا اس کے بائک کے لیے تو ایڈھائی سرپیہ لیٹر پیٹرول ہے اور اگر سٹورنٹ کو پوکٹ میں نہیں مل رہی ہے اباؤت فائف تھاؤزنڈ جو کہ ایک سٹورنٹ کو انہوں نے وجہ سے ایک اس سیچویشن سے پہلے مل رہی ہے وہ آپ کو بھی پاتا ہے کہ نا سیلریز میں اضافہ ہوئے تو اگر سیلریز میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر سٹورنٹ کو کیسے زیادہ ملے کر تو اس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک سٹورنٹ اپنے ایکسپینسز کو کیسے شیئر کر سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اگر ہم پیٹرول کی بات کرنا تو پیٹرول وہ ڈلوائے گا افر سٹورنٹ گیٹ فائف تھاؤزنڈ انہ بھی انہ منت تو اور اگر وہ پیٹرول ڈلوائ رہا ہے 120 روپے کا تو 36 روپے کا تو اس کا مہینے کا پیٹرول ہی ہوا اور اگر چار چھوٹیاں نکالتے ہیں تو پیر بھی تقریب بن بنتا ہے وہ جی 3200 5,000 میرے سے 3200 کو مائنس کریں تو باقی بچتا ہے 1800 اس میں اس نے کھانا بھی ہے اپنے بکس بھی لینے اور اپنے باقی ایکسپینسز کو بھی منیج کرنا ہے تو پھر وہ کیسے اگر پیٹرول ہیتنا مہنگا ہے تو پھر وہ کیسے منیج کرے گا تو ہم اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شیئر فیول ایکسپینسز وہ کیسے اب دیکھیں ایک سٹورنٹ ایک کلاس میں جا رہا ہے تو اس کی کلاس میں ایک اکیلا وہی لڑکا نہیں ہوگا نا باقی سٹورنٹ بھی اور یہ بھی ممکن ہی ہوتا کہ ایک روٹ سے صرف ایک سٹورنٹ آتا ہو Like ایک روٹ سے دو یا تین سٹورنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو اگر دیکھا جائے وہ ایک روٹ سے آ رہے ہیں تو وہ تین ڈیفرنٹ بائک سائیں گے اگر ایک روٹ سے آ رہے ہیں تین ڈیفرنٹ بائک پہ آئیں گے اور تینوں سٹورنٹ پٹرول ڈلوائیں گے 100 کا تو ان کا کتنا بن گیا 300 اور اگر ایک بائک پہ کم از کم دو جانے چلے جائیں ڈبل سوڑی چلے جائیں ایک بائک پہ تو وہ پیٹرول کتنا رہے گا رہے گا تو 100 تو لیکن اس کے ایکسپینسز اس کے جو شیئر ہو جائیں گے وہ کیسے دو سٹوڈنڈ ڈلوائے ہیں ایک دن میں دو سٹوڈنڈ ہیں دونوں کے پاس بائک ہے اور دونوں اپنی بائک میں 100 100 روپیس کا پیٹرول ڈلوائے ہیں تو اگر وہ دونوں ایک ہی بائک پہ چلے جائیں اور پیٹرول کی فیول کی جو ایکسپینسز ہے وہ شیئر ہو جائیں گے وہ کیسے 50 اور 50 100 ہوگے پیٹرول تو 100 کا ڈلوائے گا لیکن اس میں جو اس کے ایکسپینسز ہوگے وہ شیئر ہو جائیں گے دو سٹوڈنڈ کے درمیان اور جب یہ شیئر ہو جائیں گے پہلے وہ ڈلوائے تھا 100 کا 50 کا تو کتنے 100 میں سے بھی پیسے بچ گیا تو اس کا جو پہلے لگ رہا تھا پیٹرول 3200 کا وہ اب ہو گیا ہے صرف 1500 پیان کے باؤنڈ اور یہ صرف ایک سٹوڈنڈ کا نہیں ہے یہ دوسرے سٹوڈنڈ کا بھی 1500 بچ رہے ہیں دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بکس کے ایکسپینسز if a class have 40 سٹوڈنڈ تو ان 40 کے پاس اپنی اپنی بک کو لیگا 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 تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں بکس کے ایکسپینسز کو شیئر کر سکتے ہیں وہ کیسے دو سٹوڈنڈ ملکے اگر ایک بک لے لیں اور دونوں اس میں سے پڑھے ہیں اپنے نورس بنائیں تو easily manage ہو سکتا ہے اور اس کے پیسے بھی بس سکتے ہیں دو سٹوڈنڈ ایک بک لے لیں تین لے لیں گروپ پنا کے ایک بک لے لیں اور وہ ایک گروپ پورے گروپ میں چلے تو وہ اس کے ایکسپینسز i think بہت زیادہ کام ہو جائیں گے تیسری بات آتی ہے کہ کینٹین کے ایکسپینسز وہ کیسے اگر ایک گروپ پانچ جانوں کا گروپ کنٹین پہ گیا تو وہ کنٹین پہ جائیں گے اور ہر بچہ اپنی اپنی جو اپنا اپنا بوتل جوس یا پانی والی بوٹل لے تو لازمی لے گا اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ اگر ان میں سے ایک بھی کوئی چیز اور لے رہے لائک لے لی یا کچھ ایسی چیز لے لی کھانے کو تو پھر وہ سارے لے کے تو ہم ایک ایک کام کرتے ہیں نا کہ لائک پانچ سٹوڈنڈ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ لے رہے جی تیس والی لے رہے نا تو تیس والی جب لے گا تو وہ پانچ سٹوڈنڈ ہو گئے پانچ لیں گے اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ سٹار سٹوڈنڈ ایک ہی لے لیں بڑھی والی تو اس کے کتنا اچھا مینج ہو سکتا ہے وہ کیسے پہلے لے رہے تھے پانچ کے پانچ سٹوڈنڈ سٹوڈنڈ کرنا ہوتا ہے پیٹ تو نہیں بھرتا تو پھر وہ اپنا تیس کو پورا کرنے کے لیے ایک لے لیں بڑھی لے لیں تو وہ مینج ہو جائے گا تو ایسے ایک دم آپ کر کے ہم سٹوڈنٹس اپنے ایکسپینس کو کام کر سکتے ہیں اپنی پوکر مانی کو باؤنڈ کر کے اس کو زیادہ یوز کر سکتے ہیں کیسے لائے بوکس کی پیسے بچا کے دوسرا بوکس کی پیسے بچا کے کنتین کے پیسے بچا کے اور ایسے چھوٹے 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 ایکسپینسز اور بھی ہیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں دوستوں ساتھ اور اس کو می نیز کر سکتے ہیں اچھی پرائز میں تو ای ٹھوڈ کہ آپ کو اس میں سے ایک اچھا آئی ڈیا ملو کہ حضور آگا کہ اپنے ہم اپنے ہم سٹوڈنٹس اپنے سکر سکتے ہیں ہیں کیسے باؤنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو موری اس کو بنا سکتے ہیں اپنے ڈیلی لائک میں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایسے ہی کچھ ہی سیٹویشن کے حساب سے ویڈیوز ملتی رہیں گی اور آہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ how to manage how to manage